اسلام علیکم ایکنومس میں آپ کے ساتھ آج بات کرتے ہیں دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر کوویڈ گیا پھر دوبارہ کوویڈ آیا اس نے دنیا میں کیا ایک نیا روح اختیار کیا میں آپ کو کچھ تھوڑا سا اس میں بتانی کچھ کروں گا پرائمیسٹر نے بلکل بہت صحیح کا یو آئین سی ٹی ایڈی سے خطاب کرتے ہوئے کہ دنیا اس وقت دو چیزوں کے لیے سٹرگل کر رہی ہے اور وہ سٹرگل بڑی سخت اور بہت ہی کونہ مش قسم کی سٹرگل ہے ایک تو پبلک ہیلتھ سرویسز پہ سٹرگل ہو رہی ہے دوسری ایکنومک کنڈیشنز پہ سٹرگل ہو رہی ہے دیکھا یہ جا رہا ہے پرائمیسٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ تیزی سے لوگ پورٹی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی طرح کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ دنیا کو بھوک سے بچا رہا ہوگا دیکھئے اس بات کو کرتے ہوئے میں ایک بات آپ کو اور کہوں گا کہ محترم زبیر موتی والا صاحب جو کہ چیئر میں ہیں بی ایم جی کے بزنسمن گروپ کراچی چمبرہ کامرس انڈسٹری انہوں نے بھی ایک بہت زبدیز بات کی پیچھے دینا اور وہ یہ کہتے تھے کہ 2021 کو کسی طرح بھی ریلیف اینڈ ریسکیو کا سال کرا دیا جائے بزنس کمیونٹی کے لئے بہت صحیح کا انہوں نے بھی دیکھئے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہوگا جسے ہم پورٹی کو غربت کو بڑھنے سے روکے انیپلائمنٹ کو آگے بڑھنے سے روکے یہ بات انہوں نے کہی اور اس بات کو کہنے میں وہ بجانب تھے کہ جو اسمار ٹریڈرز ہیں شاپ کیپرز ہیں ایس ای میز ہیں یہ سب کے سب ایک بہت بڑے پرابلم سے نکل کے آگے بڑھے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے کاروبار بند ہو جائے اور دو تکالیف جن کو ان کو شکار رہے ہیں اور جن کا گارمنٹ نے ماضی میں ریلیف دینے کی کچھ یہ اگر اس سال کو ریلیف ایڈ ریسکیو کا سال بنا لیے جائے تو وہ ان تکالیف سے نکل سکتے ہیں اور اس سال کو بہت خوبی آگے بڑھا سکتے ہیں اپنے کاروبار کو برقرار رکھ سکتے ہیں دو پرابلمز ہیں ان کے اور وہ دو پرابلمز یہ ہیں کہ اپنے سٹاف کو سیلری دینا اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اس جگہ جہاں پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں اس کا قرائے دینا دیکھیں یہ ساری مشکلات بے پناہ ہیں بے پناہ مشکلات ہیں کاروبار سسک رہے ہیں اور ان سسکتے کاروباروں کو سمالنا ہے اور ان کاروباروں کو سمالنے کیلئے جس طرح پہلے گارمنٹ نے بجلی کے بیلوں میں سبسیڈیز دیں ریایتیں دیں اس کو ایک بار پھر ان کو دینا پڑے گا اور جس طرح سٹیٹ بینک اور پاکستان نے ری فینس اسکیمز اور ری ہیبلیٹیشن اسکیم نکال کے لوگوں کو لانگ ٹاؤنز پر لونز دینے کی کوشش کی وہ اس بار پھیک کرنا پڑے گا صرف فرق یہ ہے کہ پچھے دفعہ جو ری فینس اسکیمز تھیں وہ جب بھی آئیں ان میں زیادہ فائدہ ان لوگوں کا ہوا جو آلریڈی سیٹل تھے اس بار سوچ رہا یہ ہے کہ ہم وہ ری فینس اسکیمز لے کر کے آئیں جو بہت ہی چھوٹے لوگوں کو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا شاپ کیپرز سمال ٹریڈرز ایس ای میز ان کے سروائیول کے بھی وہ چھوٹا سا کردہ ہے لانگ ٹاؤنگ کردہ وہ ان کو سروائیف کر دے گا اسی لئے اگر ہم ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو ریلیف اور رسکیو کا سال بنا لیں اور کسی طرح گارمنٹ اس بات کو ایکسپ کر لے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں یہ بچ جائیں گے جب چھوٹے تاجروں کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہوتی ہے عام آدمی کی بات جب ہو رہی ہوتی ہے تو اگر لا محالہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو چھوٹا آدمی پستا ہے وہ اس کا کاروبار بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے اور جب چھوٹا کاروبار ہوتا ہے تو اس کو تکالیف زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اور سب سے مین تکلیف جو ہوتی ہے وہ فائننشل کی ہوتی ہے اور فائننشل ریلیف مل جائے تو وہ سروائف کر جاتا ہے اور اس فائننشل ریلیف میں سب سے بڑی ریلیف اس کو چاہیے ہوتی ہے کہ جو بھی اس کا سٹاف ہے کام کرنے والا ہے ان کی ترخائیں وقت پر مل جائے کیونکہ ان بیچاروں کا کیا خصور ہے وہ تو کام کر رہے ہیں کاروبار آگے بڑھنے میں بہت تکلیف میں ہیں یا اس کی ترقی نہیں ہو رہی یا وہ وسائل بھی پیدا ہو رہے جن سے وہ پیسے آ جائیں جس سے وہ اس جگہ کا قرائے دے سکے یا ان کی ترخیہ دے سکے اس بات پہ گورنمنٹ کو بہت سیریس نہیں سوچنا پڑے گا گورنمنٹ نے ماضی میں بہت اچھی اچھی اسکیمز نکالی لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہم ایک بار پھر پرائننشل صاحب کی طرف وجہ اس پہ دالیں گے کہ جب وہ انٹرنیشنل پوڈیم پہ جا کر اتنی امپورٹن تقریر کرتے ہیں اور اس بات کو کہتے ہیں کہ دنیا پبلک ہیلت پرابلن سے مطلع ہے اکنومک گروت رکی ہوئی ہے اور پورٹی کی طرف جا رہا ہے معاملہ اور لوگ کو ہنگر سے بچانا ہے ہمیں بھوک سے بچانا ہے تو یہی بات اپنے مول کے لیے بھی پرائننشل صاحب کو بہت سیریسی کنسیئر کرنی ہوئی میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں کر کے یہ بتانی کی اچھش کی کہ یہ ساری چیزیں اسی لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنے سروائیور کی اس جنگ میں اس سیکنڈ کوویٹ کے سپیل میں ہمیں قوم کو نکالنا ہے اور وہ اکنومکلی وائبلی پوٹینچلی ہم تو بھی نکال سکتے ہیں جب کوئی سپورٹ ہمیں آئے دیکھیں پرائننشل صاحب نے ایک کوشش اور کی ہے اور وہ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح جو موریٹوریمز ہیں کرزیں ہیں اب بات یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ کرزیں ماف ہو جائے اور کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ ریلیف مل جائے کہ جو پیسے اب آئے ان پیسوں سے عوام و ناس کا بھلا ہو سکے ایسا کرنا بہت ضروری جہاں ہم اپنے ملک کیلئے یہ بات کرتے ہیں کہ ٹرینٹی ٹرینٹی ون کو ریلیف اور ریسکیو کا سال قرار دیا جائے اسی طرح ہم دنیا کیلئے بھی یہی بات سوچتے ہیں اب میں یہ بات ایک دفعہ پھر آپ دھڑاتا چلوں کہ جو امیر ممالک ہیں وہ غریب ممالک کی مدد میں پیچھے نہ رہے اور جو ان کے کرزیں ہیں یا ان کے کچھ تقاضے ہیں ان کو جس حد تک ہو سکے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ان کی لوگوں کی بہتری کے لیے اس کو ضرور دیان کریں اور اس کو ہم کہتے ہیں سوشل فیننسنگ جو کانٹریبیوشن کانٹریبیوشن دنیا کے ملکوں نے ماضی میں سوشل فیننسنگ میں دیا وہ اتنا اہم اور اتنا بڑا نہیں تھا اس کو اہم اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر اس کو اتنا ہی اہم اس سال بھی کر دیا جائے اور اس کا سپیر اور اس کی ڈائیگرام اور اس کا سرکنفرنس ذرا بڑھا دیا جائے تو وہ ملک جو سروائیول کی جنگ لڑنا ہے وہ ملک بچ جائیں گے اسی طرح ہمارے ملک میں اگر لوگوں کی ہیلپ کا اسپیر اس کا ڈائیگرام اس کا سرکنفرنس اگر بڑھا دیا جائے تو یہ سمال ٹریڈرز شاپ کیپرز ایس ایمیز اپنی اس سروائیول کی جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے بات ساری یہی آتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے کیا کرنا ہے اور ہمیں سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اکنومک چارٹر پر عمل کرنا ہے اپنی باتیں ضرور کریں ٹریجری میں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ لیکن سب سے پہلے ملک کی اکنومک کنڈیشن کو سوچیں اس پر بات ضرور کریں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے دعا چھاتا ہوں بہت بہت شکریہ